نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے میں تشریف لیا ہے حضرت نبی کریم دے بدروں تو ناڑو کوئی نہیں سی اس وقت ہے کہ کملی والے نو مان بے بیٹ والی خوراک ہوا ہی نہیں گئی وہ خوراک کے لئے ہندی ہے بی بی یا دا میواری خون حمل تو بعد بند ہوتا ہے وہ بند کیوں ہندہ ہے اس وقت ہے کہ وہی خوراک بنتی ہے اور ناڑو کے ذریعے سپلائی لائن رابطہ خائم ہوتا ہے اور بچے والوں خون منتقل ہوتا ہے فرمایا نبیوں نہیں کھان دے تیرے بچے باتیں ناڑو نہیں لایا کہ کل لو اگر سنی عالم رائے بند گلہ منڈی ریجان میں مسل اندر کہن گے کہ نبی نے مان بے پیٹ والی خوراک نہیں کھا دی کہ دوجہ کہن گے جی نہیں کھان دے رہنے تو انہوں نے کل کوئی شبوت میں ہوئے گا کہ ناڑو کوئی نیچی سے کھاندے کس طرح رہنے چگڑا ختم ہو جائے گا پتہ لگ جائے گا کملی والا مسلوکم نہیں بلکہ ایوکم مسلی یطیمونی ربی ویسکینی رسول کرنی صل اللہ تعالی سندی شاندہ پتہ لگ جائے گا اور ہر کسے انہوں سے مجھا جائے گی حضرت عاملہ رضی اللہ تعالی برمانی میں ایس متحیر کن واقعہ تو مرحلے تو گزری پھر میں دیکھیا میرے بچے لہا ختمی قدرتی طورتے ہوئے سوچ نہیں سی پہلے میں کوئی جرہ کوئی ڈاکٹر کوئی حکیم اے نہ سمجھنا کہ ختمے قرآن مجید اترنے تو بات شروع ہے اے حضرت ابراہیم دنیا ساتھ سنتا قریشت ادا کر دے رہنے چاہے بودھ پرست بھی ہو گیا چاہے بودھ پوچھ دے رہنے کملی وردے گھر بھی تے بودھ پرست ہی آئی نہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی سندہ والد بھی توحید پرست دادا بھی توحید پرست کملی وردے جس نصب کملی والا آدم تو مصطفیٰ تک نسل جنہی سیدھی لگی آئی ہے اللہ پاک دی کس میں پوری نصب دے اندر کفر آئے ہی نہیں جنابِ حضرتِ نبی کریم صلی اللہ تعالی سندھی عظمت ہے چان ہے اور اگر کسے نے غلط فہمی ہوئے کہ نبی حصلِ موجود کوئی نہیں سیدھے حضرتِ نبی کریم دا والا بھی شاید بہت پرست سی تو بڑا نادان اکمینی وہ پاگلہ وہ دا علم کمزور ہے معلومات کھٹنے زدیے، اناری، گوتا شبے تغاہم پرستے بگرنا انہوں پتہ ہونا چاہیے بطان دے نا کتنے سے یہ بطان دے نا قرآن مجید جو اللہ نے بیان کی تے لیکن کملی والدے دادے نے جسوں نے مکہ دے کافر اپنے ابا چندہ نا رکھ دے سی عبداللات اللہ دا بندہ حضرت طبو وقر بے بات دنا عثمان سی کنیہ طبو کا حافہ سی انہوں نے گھر پتر پیدایا ابو بکر صدیق تو نہ نہ رکھیا عبدالعزا عزا کا بندہ لیکن باب عبدالبطر میں گھر بچہ پیدایا کہ اوہ سوڈا بچے نہ نہ رکھیا عبداللہ ثابت کر دیتا کہ اللہ اس میں ذاتیں ایک اسے بودہ نہ نہیں باقی لوگ اپنے بچے دیں نہ بودہ ونشبت کریں جان میرا پتر ان بھی میرے اللہ دہی بندہ ہے حضرت عبداللہ دا نامی توحید دی علامت کیونکہ نشبت عبدیت والی اور ذات باری دی طرف اور رسول کریم دے دادے دا ایمان سادہ اس واسطے کی اصول ہے جس زمانے دے اندر کوئی نبی رمی اتنے موجود نہ ہوئے شرف توحید نہ قائل آدمی نجات والی جناب عبدالبطرم دے متعلق پنجویں چوتھیں ستی ستیویں جماعت والے بچے جاندے جب وہ اپنے یمنی نے حملہ کیتا ہے کعبے تھے حضرت عبداللہ نے جا کے فرمایا اپنے یا نے میرے اونٹ دے دے وہ کہنے لگا میں دے کعبے دی این پہ لین بجانا آیا کعبے دا کوئی فکر نہیں تھی اونٹان دا بہتا فکر ہے آپ نے فرمایا اونٹ میرے ہیں مجھے اونٹوں کا فکر ہے جس کا کعبہ ہے اسے اپنے کعبے کا اگر حضرت مطلب بطانوں مندے ہوں گے بط بچ پیس پھر اوٹر ہتھ کر دے جس کا کعبہ نہ کہنے جن کا کعبہ ہے انہیں کعبے کا فکر ہے انہیں جس کا کعبہ کہہ کہ ثابت کر دیتا کہ میں اندر والوں کے آگے سجدہ نہیں کرتا میں اس ذات کے آگے سر بسجود دے ساری نسل پاکھ ہی کملی والے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والدہین پکے جنتی نے جنہاں لوگاں عقیدہ ہے کہ نبی نے والدہین جہنمی نے کوئی نماز آنے نہ کوئی کلمہ ہے نہ کوئی ذکر ہے نہ کوئی یقیدہ ہے نہ کوئی ذکر ہے ڈاڑھیں جہاں پاہمے رکھن پاہمے واپس کر دے کوئی فرق نہیں پہتے کہنے جنہاں جی نبی کریم دیمان تو کلمہ ہی نصیب نہیں ہوئی کیوں اس وقت ہے کہ چھ سال کم نیگردی عمر سی تھی اممہ فوت ہو چوتی سال تو بعد قرآن اترنا شروع ہویا ماں بے مرنے تو چوتی سال بعد کلمہ اتریا کہ جو کلمہ ہی نہیں پڑیا تو نجات کس طرح ہوگا اسی کہنے یا نادا نو ذرا نبو فتہ شام بھی دیکھتے نبو فتہ مقام بھی دیکھتے نبو فتہ تقریم بھی دیکھ نبو فتہ توقیر بھی کمڑی والے دی بیٹی نے عرض کی تھی اببا جی مردہ واسطے داری سنت بغلان دے بال اتروانے سنت ناخن کرشوانے سنت لباں کٹانیاں سنت پتلے اسے تک پٹے لمبے رکھنے سنت تے عورتوں واسطے عورت تے نبیوں نہیں کوئی نہیں سادے بھی تسی نبیوں تے ایک سادے واسطے بھی سنت بنا دی نبی کریم نے بھمیا بچی تیرا کہا میں قدنی موڑی یا تو جو کچھ کہنی میں کردے نہ کی بنا ہو عرض کی تھی سادے گھردے مشکل کم ہندے بھی چو سبتہ مشکل کم تنوری چھوٹی لگ ایک روٹی تسی تنوری چلا دیو تے سنت ہو جائے تے شکون ملے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھمیا پیڑا بڑھا دے حضرت خاتون نے جنت نے پیڑا بڑھا کے رسول دے حضرت دیتا کملی والے نے اپنیاں تلیے چھوٹی چھوٹی کر تنوری چھوٹی حضرت فاطمہ دوزارہ دی اللہ تعالی نبی کریم نے بھمیا بچی تیری میں گل میں من لئے اے ویس میں روٹی لالیت میں جارے اب بھا روٹی لاغے تر گیا خاتون نے جنت دیکھ دیا رہی یا شکون قلب ملا لذت حیات ملی حرمایا شکون قلب ملا لذت حیات ملی در حبیب ملا تو ساری کائنات ملی در حبیب ملا تو ساری کائنات ملی در حبیب ملا تو ساری کائنات ملی فاطمہ نے انقضاء کی تھا دوپہے رو گئے اپنے اتولی روٹی کے جا کے بچے دعا سنین کری میں نے کھوائیاں اور روٹی شام تک نہ پکیتے جا کے عرض کیتی اببا جی اکواری پھر چلو نبی کریم نے بھمیا کہ اوچھ اللہ عرض کیتی تو اتولی روٹی اببا جی پک بھی نہیں کملی والے فرمایا پکنی تے کوئی نہیں ہو سنت ہو گئی میں لہا دیتی پکنی اس وجہ تے نہیں کہ ماما سنین لا یم سننا تیرے اببے دیاں تلیاں اببے ونیاں بڑھائیاں اے جی تے لگ جانو تے آگ بسر کر سکتی نہیں اے کملی والے دی تلی آٹے نو لگ جائے تے آٹے ہو کیوں تے آگ گسر نہیں کر سکتی تیسی کہنیا خوشک مولوی شاہب یہ تلی اتے آٹا لگ جائے تے انو اگ نہیں لگ دی تے جیتے نو مینہ سنے رہے کے آئینے عثمانوں کس طرح لگ دیئے در حبیب ملا تو ساری کائنات ملی در حبیب ملا تو ساری کائنات ملی در حبیب ملا تو ساری کائنات ملی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ ورمانین میں حیران دیں ورطہ حیرت گمسم ہو گئی میرا بچہ تے قدرتی طورتے خطنا کسے جرہ تے کسے ڈاکٹر تے حکیم نے بلان دی ضرورتی نہیں سنتی بیٹھا بٹھایا پیدایا ملت عبراہیم حنیفہ ترجمان رحمان آیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ہویا اس طرح حکمت فرمایا حکمت اسی کہ کملی وردیاں غلامہ وچ اے واجے باہیا اے واجے اونچی شان والے پیکر حیاء مجسم حیاء جبل حیاء مینارہ حیاء پیدا ہونے سی اے واجے جیو جی حضرت عثمان سی حضرت عثمان دے نام نامی دے نال عثمان حضرت عثمان باہیا جو تاریخ ہسٹری فضائل مدے سے عبا کی کتاب آپ پڑھیں گے اس میں لکھا ہوا ہوگا عثمان زنورین باہیا یہ رمطر بے نہیں شی کہ دوجہ سے حباد حیاج کو کمی شی لیکن حضرت عثمان مدی اللہ تو نوم باہیا اس وجہ دو کیا جنگ ہے کنہ ایک کمال کی تص کمال کی شی آپ نے جیسے کملی ویلے نے محبت دیا کھنال دے کے کلمہ پڑھیا کہ اس سے دن قسم چکی کہ جنہ اکھانا رسول نے دیکھیا ہے انہ اکھانا میں اپنے اندام میں نہانی نمر بھرنی دیکھنا تاکہ میری اکھانا غوضو ختم نہ ہو چھادی رہی بچے ہوئے سیرت گزری خلافت گزری شہدت پائی لیکن میرا پیر عثمان اپنی غلط قائم اس وجہ تو نام پاہیا ہے وگرنہ سب سے ابھی آیا والے خصوصیات کی وجہ سے صفات ملتی ہیں حضرت اے عثمان عدی اللہ تمہوں شان بھی اے اس واتے کملی ورنو بھجپن وچ قدردی طورت مختونن ختمہ شدہ پیدا کیتا گیا کہ جنہ غلام آدھا جائے واجہ ہے کہ او نبی ان میں کھنے تو بعد اندام میں نہانی والنظر نہیں جانتے اندام آقا ایڈا با یہاں اور اچھے دے کہ او دی چھوٹی عمر بھی کسے بندے دی نظر ہو دی اندام میں نہانی دی طرف نہ جائے اے اس واتے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ نے اس طرف پیدا کی تک سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ برمانیین کملی والا پیدا ہویا ہندی ہیں کملی والے پیدا ہندی ہیں سجدیں بھی سر اور عرض کیتی رب حبلی امتی آلہ میں سجدیں پڑی دیں سبحان رب یعلا کملی والے نے عرض کیتی رب حبلی امتی سجدہ بوضو تو بغیر کریا ایمان نہیں رہنے کہ نبی کریم نے سجدہ مانے پتر بھی جو پیدا ہندیاں کیتا کیوں کیتا کیسا کیتا گل کیسے سو پاس تے جھگڑے کرن بھی بجائے نبوبت نو سمجھو نبوبت کیا کملی والے نے فرمایا میری امتہ کوئی بچہ اگر پیدا ہوئے کسے مومن دکھا رہا ہے وہ دکان ویچہ دان پڑیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح پیدا ہندی ہے نہیں غسل تو بعد پہلے دائی غسل دے وے بعد ویچہ دان پڑی ہے کیوں فرمایا اس وقت سے کہ بچہ پیدا ہون لگیا پلیف جمد ہے او دے بطن دے او دے مہا دے بطن ویچو تکا دے بشری والے سارے اثار پیت گندگی جالے خون مو بند ناک بند اونگلیاں نالتائیاں پٹ پٹ کے کھوڑ دیں تے وچو پڑا کچھ گلی غلاق پہ نکل دیں پہلے صاف کرو پھر رہاں شابت ہوندہ پیدا ہون لگیاں بچی بچا جے دے گھر بھی پیدا ہوئے پاک نہیں تے کملی والے جے تُو پاک نہیں سی تے سجدہ کیوں کیتا تے جے تُو سجدہ کر کے شابت کر دیتا میں جمدیاں پاک سی تے جنا چاری سال تو بات پیری نبوت دا اعلان کیتا ہونہیں اپنے عقیدے چے غلطی کیوں کی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مطلب پچھا تے کملی والا پیدا ہوندیاں پاک سی اگر نعوض بللہ روٹین ویچ حصول ویچ قائدے چھے جو بچہ پیدا ہوئے گے کن ویچ ادان پر نہیں اس تو بعد پہلے گھسل دینا ہے تے نبی نے سجدہ کیوں کیتا جہ دو نبی پاک نہیں سی تے جے نبی پاک سی تے پھر سوال پیدا ہوندہ ہے کہ پاک کس طرح سی کدے نل پاک ہوندہ ہے یہ پاک نہ ہوئے تے پاک کس چیز نل کری دے پانی نال تے پانی نال کوئی چیز پاک ہوندی تے حیسائی بھی پانی نالی گھسل کر دے جو میں علیہ دن چھوٹی ہے کمیٹی جو مسلمان بھی جو میں دن آدھ با تے پانی نال گھسل کر دے راجیب گاندی بھی اقوام میں متحدہ دے جلاس چکے تو وہ بھی پانی نالی گھسل کر دے رہے تے صدر مملکت پاکستان جنرل زیاؤلہ تے پانی نال گھسل کر دے رہے پھر دوے پاک ہو گئے پانی نال گھسل کر دے رہے پاک ہندہ تے پھر تیجہ سنتے کپڑے نال بھی غلام علی جو میں پاک پڑھ لنہ**** وہ ٹھیک ہوندھے دے بھی پانی نالی گھر دے وہ ٹھیک کھنقدر کاتے ر MRI ہن دل اللہ دے رسول رسول دا کلی غلام تمہیں دی نواز نہیں پڑھ سکتا اس للا دے چوب دھل کر بھی نا پاک رہندن مومن دے کپڑے دھلکے پاک اندن ثابت اندن ہے کہ پانی پاک کرتا تو دنیا میں کوئی چیز پلیت رہی نہ جاتی مصول یہ ہے کہ پانی صرف صاف کرتا ہے اور کلمہ پاک کرتا ہے کافران دے بدن دے کپڑے دھلکے صاف اندن پاک نہیں مومن دا بدن دے کپڑا دھلکے صاف بھی ہوتا ہے پاک نہیں تے سوڑے آن پاک پھر کسنا اندن تیرے نانا لوں پانی تے گھرٹی نہیں پاک کر رہے تیرے نامل پاک اور تیرا نامل کی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایسے سالے سالے تینیاں پہنا بچیاں اپنے بیر خامن بچے جمعہ دی نمازی وہاں نماز پڑھنے والے کپڑے دی تیاری کر دیگن وہ پانی مرور کے کھینچ کے پانی کر دیگن شرط کر کے پڑھ دیگن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تے سادہ جمعہ باتے لباس تیار ہو جاند ہے یہ تیرے نامل دنیاں بھار دی پلی چیزاں پاک ہو جاندی ہیں تے مرنا پوے گا جی تیرے نامل پاک کرتے تے تو آنگا ہی پاک سی سونے ہیں جی تیرا نامی گارنٹی یہ پاک ہونے دی تے پھر تے تو آنگا ہی پاک سی اور جناتے نو دیاں بیکیا رب دی قسمیوں نہ بیکیا کیا سکون قلب ملا لذت حیات ملی در حبیب ملا تو ساری کائنات ملی در حبیب ملا تو ساری کائنات ملی در حبیب ملا تو ساری کائنات ملی کمنی والے اب سجدے سر رکھیا تے ثابت کرتا تا کہ باقی دنیا پانی نل صاف تے کلمیں نل پاک تے میں ماندے پیٹ والی خوراں کی جدو نہیں کھا دی تے میں بطن مادر بچ بھی پاک آمینہ دے گھر بچ بھی پاک اللہ دوسر لدー